نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ہنڈرڈ میں آپ کے ساتھ پریابسٹ راحل گادی کی بھارت جوڑو یاترہ دلی پہنچ گئی ہے وہیں راحل گادی نے لال قلے سے جنتہ کو سمبودت کیا کانگریس نیتہ راحل گادی نے ایک بار پھر چین کو لے کر موڈی سرکار پر حملہ بولا ہے راحل نے لال قلے سے سیدھے سوال کھڑے کیے اور چین پر ہماری زمین پر قبضہ کرنے کا آروپ لگایا راحل کا کہنا تھا کہ پی ایم کہتے ہیں کہ ہماری زمین پر کوئی نہیں آیا ہے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی نہیں آیا ہے تو پھر اکیس بار اس سے باتچیت کیوں کی گئی ساتھ ہی راحل نے کہا کہ میڈیا کے اندر سرکار کے اسارے پر کام کر رہا ہے وہیں یاترہ میں ابھی نیتہ کمل حسن، سونیا گادھی، پرینکا گادھی اور رابرڈ وارڈرا بھی شامل ہوئے یاترہ کے دوران راحل نے حضرت نجام الدین اولیا کی درگہ پر چادر چڑھائی اس سے پہلے انہوں نے آشرم چوک استج جے رام آشرم میں سیا رام دروار کے درشن کیے بتا دے کی کنیا کماری سے چل کر راحل نے پچھلے ایک سو سات دن میں تین ہزار کلومیٹر کی دوری تیہ کی ہے راحل کی یاترہ میں کانگریس کارکورتاؤں کی بڑی بھیڑ پہنچی اس وجہ سے دلی پولیس نے دو دردن سے زیادہ جگہ ٹریفک ڈائی ورڈ کیا وہیں دلی میں راحل نے کہا میں نے رسس اور بی جے بی کے لوگوں سے کہا ہے کہ ہم آپ کے نفرت کے بازار میں پیار کی دکان کھولنے آئے ہیں ایسی ہی لیٹس خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں